موسیقی اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں تلنگانہ ایکسپریس میں ہوں حبیب عمر آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم ہیڈ لائنز پر تفرقہ پرداز طاقتوں کی سازشوں کو بینقاب کیا جائے میڈیا اداروں تنظیموں سے وزیر کی ٹی آر کی اپیل تلنگانہ میں میڈیا ماضی حال اور مستقبل کے موضوع پر قومی سیمینار سے کیا قطاب ملک کو بی جے پی کے دباؤ سے نجات دلانے تلنگانہ عوام نے کیا فیصلہ کیسی ارگی قیادت پر عوام کو بھرپور اعتماد موڈی کی تنقید پر وزیر جگدی شرڈی کا پلٹ وار گلابی پرچم ملک میں انقلاب کا زامن عوام کا تحفظ گلابی پرچم کے اختدار میں مذہب نے رکنگ کانسل کے قویتہ کا پارٹی کا رکنوں سے خطاب ریاست میں ایک ہزار فیشریز کوپریٹیو سوسائٹیز کا ہوگا قیام اٹھارہ سال کی عمر مکمل کرنے والے ماہی گیروں کو مارکٹنگ سوسائٹیز کی رکنیت دینے کا فیصلہ وزیر سہت حریش راو کا بیان سلکوں پر غیر مجاز خبزوں سے عوام کی پریشانی کا باعث ناقابل برداشت سنت نگر کے مختلف علاقوں کا معنی کرنے کے بعد ریاستی وزیر سری نواز یادو کا خطاب کسانوں کی فلاو بہبود تلنگانہ حکومت کا ولین مقصد دھان کی خریداری مرکز کی افتدائی تقریب سے ریاستی وزیر دیا کر راو کا خطاب اپنی ہی نگری میں شارک کو دبائی واپسی کے بعد مشکلات کا سابنا بولیوڈ بادشاہ سے ایک گھنٹے تک ممبئی ائرپورٹ پر کسٹم مہتداروں کی پوچھتاچ اور اپیش خبروں کی تفصیل ہیدر آباد یہ کہتے ہوئے کہ تفرخہ انگیز طاقتیں مذہب کی آرمے لوگوں میں نفرت کو حواد دے رہی ہیں آئی ٹی کے وزیر کیٹی راما راؤ نے ہفتے کے روز میڈیا تنظیموں اور صاحبیوں سے مطالبہ کیا کہ وہ ایسی طاقتوں کی سازشوں کو بینقاب کریں جو ہیدر آباد میں ہفتے کو ڈاکٹر بی آر امبیٹ کر اوپن نیوڈنسٹی کے ذریعے تلنگانہ ریاست کی میڈیا اکیڈمی کے اشتراک سے مناقضہ تلنگانہ میں میڈیا ماضی حال اور مستقبل کے موضوع پر ایک قومی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے آئی ٹی کے وزیر نے چند تحقیقاتی کہانیوں کا حوال آ دیا جس نے ماضی میں حکومتوں کو گرایا آئی ٹی وزیر نے کہا کہ آج کے ہندوستان میں تحقیقاتی صحافت غیب ہے رامہ راؤ نے کہا کہ ملک میں کسی بھی میڈیا ادارے نے حقائق کا پتہ لگانے کے لیے شائع کرنے بحث کرنے یا چھانبین کرنے کی حمت نہیں کی جبکہ سری لنکا کے محکومت اوانائی کے سربراہ کی جانب سے یہ الزام لگایا گیا تھا کہ محکومت کے دباؤ کی وجہ سے اڈانی کو چھ ہزار کروڑ روپے کا ٹھے کا دینا پڑا یہ بتاتے ہوئے کہ وزیر اعظم پچھلے آٹھ سالوں سے من کی بات کر رہے ہیں آئی ٹی وزیر نے صحافیوں سے پوچھا کہ کیا پچھلے آٹھ سالوں میں وزیر اعظم نے ان سے بات کی ہے رامہ راؤ نے کہا کہ برتی ہوئی مہنگائی گرتا ہوا روپیہ اور روزگار کی بلند شرع اور عالمی بھوک کا انڈیکس پچپن سے ایک سو ساتھ تک گرنے کے بجائے حلال یا غیر حلال گوشت اور ہجاب خبروں پر حاوی ہیں اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ ان کے والد چیف نیسٹر کے چندر شکھر راؤ نے ان میں روزانہ ڈیر گھنٹا اخبارات پڑھنے کی عادت ڈالی رامہ راؤ نے کہا کہ وہ روزانہ تیرہ اخبارات پڑھتے ہیں تاکہ یہ جان سکیں کہ خبریں حقائق اور خیالات کیا ہیں انہوں نے کہا کہ تلنگانہ جیسی ملک میں کسی بھی ریاست نے صحافیوں کو انیس ہزار ایکریڈیشن کارٹ جاری نہیں کیا ہے اور گجرات کے مقابلے میں جس نے صرف تین ہزار صحافیوں کے لیے ایکریڈیشن کارٹ جاری کیے ہیں تلنگانہ ملک کی واحد ریاست تھی جس نے صحافیوں کو ہیلتھ کارٹ اور پنشن جاری کرتے ہوئے فنڈ مختص کیا انہوں نے مزید کہا کہ سنکرانتی کے بعد چیف نیسٹر کے ذریعے میڈیا بھون کا افتتہ کرنے کی کوشش کی جائے گی یہ یاد کرتے ہوئے کہ دو ہزار ایک سے دو ہزار چودہ تک تلنگانہ تحریک کے دوران کس طرح زیادہ تر میڈیا تنظیمیں ٹی آر ایس پارٹی کے خلاف تھی رامہ راؤ نے کہا کہ میڈیا تنظیموں کی طرف سے کوئی حمایت نہیں تھی لیکن صحافی نے ٹی آر ایس پارٹی اور تلنگانہ تحریک کے ساتھ کھڑے تھے تلنگانہ جلد ہی تیل کے بیجوں کی پیداوار میں ایک ریکارڈ خائم کرے گا میڈیا اکیڈیمی آف تلنگانہ اسٹیٹ کے چیئرمن علم نارائن چیئرمن ایف سی سی ایڈوائزری کمیٹی نئی دہلی اور بنیل اقوامی صحافی اس ونکت نارائن راو وائس چانسلر پروفیسر کے سیتا رامہ راو اور بروڈ اکیڈیمک ڈائریکٹر پروفیسر گھنٹا چکرپانی کے علاوہ دیگر نے اس دو روزہ پروگرام میں حصہ لیا مہ راشتر پاتھی راج پکشمیدہ اینا جیشن اوத்திடுவல்ல مہم ادانی که آر ویل کوٹல کانٹریکٹ இவவல் சிவச் சிந்தی آني سپشடமைன அபியோகம் سپشடமைன நிந்த آروپன் جیشن ای دےشن لہو نی اکک میڈیا سانس்தகை اینا دائریا ہوند دہا نی پرچுரின் چی دہا نمیدہ چرچ بیٹ்டی இதி வாஸ்தவமா அவாஸ்தவமா அன் அடிகே دائریا ہوند لேது போனி چرچ بیٹ்டக் பوينا கணிசுந்தான் investigate ஜேசு சிலங்கோகோ ٹீம்னி بம்பி இந்தலோ வாஸ்தவமுந்தான் தேலிச்ய நிக்குதேல்சே நிஜான் நிக்குதேல்சே தம்முந்தா لேது மர் அட்டலான் அப்படி கணிசு சிலங்கோகோ கிறுண்டு வேண்டியாகச்சிப்கிற்கிற்கிற்கிற்கும் நினான் அட்டலைbound போனின் போனின் கேட்டிற்கிறேன் این personally مثال میوز er مجھے زوجہ مجھے کچھ مجھے ہے مجھے چاہلا ماندھی مجھے چاہلا 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 چاہلا مجھے چاہلا مجھے چاہلا مجھے چاہلا گوگل، آپل، میٹا، آدھے بھی دنگا، مائکروسافٹ، آمیزون، اوبر، سیلس فورس، مائکرون، کولکوم، پیٹ رنڈو آتی پیدھ کمپنی، آتی پیدھ کاریا لے ہیں، ہیدراباد دا ہونٹے تھے۔ یہ یہ دی میڈیا کوارتک آ دو، میں ہوں اٹھا بھا گھٹکو ہے، پازیڈیو وارتل میکوارتک ریاستی وزیر برخی جگدیش ریڈی نے وزیر عظم نرید مودی پر جو تلنگانہ کے دورے پر ہیں، وزیر عالی کیسیار کے خلاف زہریلہ تفسرہ کرنے پر سخت تنقید کی۔ موڈی کے اس تفسرے پر کے جس طرح آپ کی دختر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اس طرح لوگ آپ کو سوت سمیت واپس کریں گے وزیر جگزی شریڈی نے واضح کیا کہ دیلنگانا کے عوام گجرات کے عوام کی طرح دھوکے میں نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ بی جے پی لیڈرز اور پارٹیوں کو بے خوف بنانے کی سازشیں کر رہی ہیں دیلنگانا کے لوگ ہنسل کی طرح ہیں وہ پانی دودھ اور زہر کو الگ کرنا جانتے ہیں انہوں نے ملک میں بی جے پی کے دباؤ سے نجات کے لیے کیسی آر کی قیادت میں مزید آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا ٹی ایر ایس ایم ایل سی کلوہ کنٹلا قویتہ نے واضح کیا کہ گلابی پرچم اس ملک میں انقلاب برپا کرنے والا ہے کیونکہ اس نے تیلنگانا میں انقلاب برپا کر دیا ہے ایم ایل سی قویتہ نے جگدیال حلقے کے رائیکل منڈل مرکز میں ٹی ایر ایس کارکنوں کے اجتماع میں شرکت کیا اور خطاب کیا ٹی ایر ایس پارٹی کا مطلب ہے کہ ہم اپنا ریکارڈ خود لکھتے ہیں قویتہ نے کہا کہ ہم دوسرے لوگوں کے ریکارڈ نہیں توڑ رہے ہیں ہمارا مقصد ایک ہی ہونا چاہیے تلنگانا کے عوام تب ہی محفوظ رہیں گے جب گلابی پرچم اختیار میں ہوگا گلابی پرچم والا حلقہ تیار کیا جائے گا اسی وجہ سے کارکنوں کو چوبیس گھنٹے کام کرنے کے لیے بلائے گیا ماضی میں وزیر رہنے والے جیون ریڈی نے حلقے کی پرواہ نہیں کی رائیکل کبھی رہائشی علاقہ تھا اب فصلیں ختم ہو چکی ہیں کانگریس کے دورے حکومت میں صرف بیس ہزار اکر پر چامل کی کاشت ہوتی تھی کیسی ایر کے سی ایم بننے کے بعد پین سٹھ ہزار اکر پر دھان کی کاشت کی جا رہی ہے قویتہ نے کہا کہ کسانوں کے چہرے خوشی سے بھر گئے ہمارے لیڈر کیسی ایر تمام دبخات کے بارے میں سوچ رہے ہیں گزشتہ حکمرانوں نے بیڑی مزدوروں سے اوٹ مانگے لیکن پینشن نہیں دی لیکن کیسی ایر بیڈی کارکنوں کو پینشن دے رہے ہیں ہم صرف رائیکل منڈل میں ہی سولہ ہزار سات سو مستحقین کو پینشن دے رہے ہیں کیا کام بتایا جائے قویتہ نے کارکنوں کو ذمہ داری کے ساتھ کام کرنے کا مشورہ دیا جی ونڈی کہتے ہیں کہ ہمارے سی ایم موڈی آ رہے ہیں اور کانگریس کے رکن پارلیمنٹ راہول گاندی یاترہ پر تلنگانہ پہنچے جب بھی وہ تلنگانہ آئے کانگریس خائدین نے عوام کو اپنا مو دکھایا ہمارے لیڈر نے کبھی مو نہیں دکھایا صرف بی جے پی اور کانگریس کے لیڈر ہی مو دکھاتے ہیں قویتہ نے واضح کیا کہ حقیقی لیڈر وہ ہوتا ہے جو مقصد کے حصول تک کھڑا رہتا ہے کہ سی ایم نے تلنگانہ تحریک میں کبھی بھی اعتماد نہیں کھویا ٹی آر ایس کے دورے حکومت میں تلنگانہ تمام شعبوں میں پہلے نمبر پر ہے آج پورے ملک میں انقلاب برپا کرنے کے لیے بی آر ایس تشکیل دی گئی ہے خیال کہا جاتا ہے کہ گلاوی اسکاوف ہندوستان میں بھی انقلاب برپا کرے گا جیون ریڈی کے سی آر کو خبروں میں رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جیون ریڈی وزیر تھے اور انہوں نے روگا لو پروجیکٹ کا ذکر نہیں کیا ہم ایک سو پینٹیس کروڑ سے رولا واگو بنا رہے ہیں یہ جیون ریڈی ہی تھے جنہوں نے بہت سے فراٹ کیا اور ترقی میں رکاوت ڈالی قویتہ نے واضح کیا کہ ٹی آر ایس کی حکمرانی شفاف رہے گی ایس کی حکمرانی شفاف رہے ہیں 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 کی حکمرانی شفاف رہے ہیں ایس 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 کی حکمرانی شفاف رہے ہیں جس کی وجہ سے مشکلات سے مطالق ریاستی وزیر سری نواز سیادوں کو مخامی عوام کی جانب سے توجہ دلائی گئی جس پر آج وزیر سری نواز سیادوں نے آج مختلف محکوموں کے عدداروں کے ساتھ دورہ کیا تاکہ مخامی لوگوں کی ہر طرف سے وزیر کی توجہ میں اس مسئلے کو لانے کے پیش نظر مسئلے کا مستقل حل تلاش کیا جا سکے ریاستی وزیر نے مطالقہ عدداروں کو مشورہ دیا کہ وہ سڑک کی توسی کرنے کا کام شروع کریں اور گاندھی مجسمے کے ساتھ والے سبسٹیشن پر سڑک کی تنگی کی وجہ سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس موقع پر ریاستی وزیر سری نواز سیادوں نے عدداروں کو خصوصی محیم چلانے اور سڑک کے کنارے خائم تجاوزات اور غیر خانونی تعمیرات کو ہٹانے اور سڑک کی توسی میں رکاوٹ بننے والے بجلی کے کھمبوں اور درختوں کو ہٹانے کی ہدایت دی انہوں نے کہا کہ تجاوزات ہٹانے کے بعد سڑکوں کی توسی اور تعمیراتی کام تیزے سے شروع کیا جائے وزیر نے بجلی کے حکام کو دیوائیڈرز کی تعمیر اور سنٹرل لائٹنگ لگانے کے لیے ضروری اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کی ہے انہوں نے گوکل تھیٹر کے بالمخابل زیک کالنی کی طرف جانے والی سڑک پر خائم تجاوزات کو فوری ہٹانے کا بھی ہدایت دی ہے ریاستی وزیر کے ہمراہ کورپوریٹر کولن لکشمی زونل کمیشنر روی کرن ڈی سی موہن ریڈی ای ای اندرا وارٹر ورکس جی ایم حری شنکر ٹاؤن پلاننگ اے سی پی رمیش اور اے سی پی گنگا رام ٹرافک اے سی پی چندر شکر ریڈی کے علاوہ دیگر مخامی ٹی آر ایس غائدین اور کارکنوں کی کسیرت عداد موجود تھی وزیر پنچائت راج دیاکر راو نے کہا ہے کہ کسانوں کی بہبور حکومت کا مشن ہے انہوں نے کہا کہ ریتو بیمہ ریتو بندھو کالیشورم پروجیکٹ اور زرائی مخاصد کے لیے چوبیس گھنٹے بجلی ملک کے لیے مثالی ہے انہوں نے کہا کہ چندر شکر راو حکومت میں ہی تلنگانہ ترقی کرے گا اور وزیر موصوف نے ورنگل زیرے کے رائے پرتی میں دھان کی خریداری کے مرکز کا افتتا کیا بعد ازا انہوں نے کہا کہ بی جے پی ریاست سے دھان کی خریداری نہیں کر پا رہی ہے اور سرحت پار سیاست کر رہی ہے انہوں نے سوال کیا کہ کیا ریاست میں جن اسکیمات پر عمل کیا جا رہا ہے ایسی اسکیمات بی جے پی اور کانگریس کی حکومت والی ریاستوں میں کہیں بھی ہیں اپوزیشن کو تنقید کرنے سے پہلے خود کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے رکنے اسیملی جبلے ہلس و صدر ٹی آر ایس زلا حیدرابات ایم گوپی نات ایڑا گڑڈا ڈیویجن حیماوطی نگر میں پانچ لاک پچاس ہزار روپے کی لگت سے بچھائے جا رہے ہیں وارٹر پائپ لائن کے کاموں کا سنگے بنیاد رکھا اس پروگرام میں مقامی کورپریٹر شاہین بیگم ڈیویجن صدر سنجیوہ اور دیگر نے حصہ لیا موسیقی 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 رکنے اسیمبلی ایم ناگشور راؤ نے بھدرہ دری کتا گوڑیم زلے کی آشفار آوپیٹ حلقے کے دمہ پیٹ منڈل مستقر میں جی سی سی مارکٹ یارڈ میں دھان کی قریداری کے مرکز کا افتتہ کیا اس موقع پر رکنے اسیمبلی ایم ناگشور راؤ نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت کسانوں کی حکومت ہے اور کسانوں کی ہر طرح سے حمایت کرے گی انہوں نے کہا کہ گریڈ ون قسم کے دھان کے لیے سرکاری قیمت دو ہزار ساٹھ روپے اور عام قسم کے دھان کے لیے دو ہزار چالیس روپے مقرر کی گئی ہے پروگرم میں زیٹ پیٹی سی پائیڈی ونکٹیشور راؤ ایم پی پی سویام پرسات ٹی آر ایس پارٹی کے صدر دی راجشور راؤ سرپنچ اویالا چینہ ونکٹیشور لو اور نائب سرپنچ دارائیو گندھر جی سی سی عدیداران اور ٹی آر ایس پارٹی کے عدیداران قائدین اور کارکنوں نے شرکت کی رکنے اسمبلی بھپالا پلی جی ونکٹ رمنا ریڈی نے کہا کہ کورونا بہران کے بعد ریاست کی معیشت ترقی اور پلاہی اسکیموں پر عمل آوری کر رہی ہے رکنے اسمبلی جی ونکٹ رمنا ریڈی نے براہ راست ریگونڈا منڈل کے مختلف دیہاتوں کا دورہ کر کے تلنگانہ حکومت کی جانب سے منظور شدہ کلیانہ لکشمی شادی مبارک اسکیم اور سی ایم ریلی فنڈ کے چیکس کو استفادہ کن انکان میں تقسیم کیے اس موقع پر رکنے اسمبلی ونکٹ رمنا ریڈی نے کہا کہ ذرعی کاموں کو دیکھتے ہوئے کسانوں کو پریشان نہ کرنے کی نیک نیتی سے وہ براہ راست مستحقین کے گھروں میں جا کر چیک تقسیم کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ مرکز کی بی جی پی حکومت فینانس کمیشن اور نیتی آئیو کی سفارشات کو نظرانداز کر کے ترقی پذیر تلنگانہ ریاست کو فنڈز مقتص کرنے میں انتہائی امتیازی سلوک کا مظاہرات کر رہی ہے اس موقع پر مقامی ٹی آریز قائدین اور کارکنوں کی کسیرت اعداد موجود تھی موقع پر موقع پر موقع پر موقع پر بھی جیزم مشکلی پیش سلوکتے ہیں میکی ٹی آریز قائدین اور کبکتے ہیں کوش سپس سلوکتے ہیں کوش سلوکتے ہیں محبوب نگر ڈسٹریٹ کورٹ میں قومی لوگ عدالت کا انقات عمل میں آیا اور اس موقع پر مقاتب کرتے ہوئے جسٹس سپریمہ وطی نے کہا کہ فریقین کو معاملات کو مفاہمت کے ذریعے حل کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ عدالتوں کے چکر لگانے میں قیمتی وغزائے نہ کیا جائے انہوں نے کہا کہ واقعے کے بارے میں اچھے دل سے سوچیں تو تبدیلی ضرور آئے گی انہوں نے کہا کہ فریقین لوگ عدالت میں مقدمات کا تصویہ کریں تاکہ فریقین گمرا نہ ہو فریقین سالسی کے ذریعے فوجداری دیوانی مفت قانونی چارہ جوئی انشیرنس بینک بجلی ایکسائز اور نوڈ بندی جیسے معاملات کو حل کر سکتے ہیں اس پرگرام میں زلہ چیف جسٹس جسٹس پریمہ وطی کے ساتھ دیگر ججز اور بار اسوسییشن کے صدر نے شرکت کی پولیس امبر پیٹ نے وزیراعظم موڈی کے دورے پر نریندر موڈی گو بیک کا ناراب بلند کرتے ہوئے مظاہرہ کرنے والی ٹی آر ایس وی کے ریاستی صدر گیلو سری نواز یادو کو گرفتار کر کے پولیس ٹیشن لے جایا گیا اس پاقے کی طلا پر رکنے اسیمبلی امبر پیٹ کالیرو وینکٹیش اور ایرولا سری نواز کورپوریٹر ویجائے کمار گوڑ ٹی آر ایس کے ریاستی لیڈر ڈی سری نواز گوڑ نے امبر پیٹ پولیس ٹیشن پہنچ کر گیلو سری نواز یادو سے ملاقات کر کے ان سے اظہار یگانگت کی اس موقع پر ان قائدین نے کیسی آر ملک کے پتا کے نارے لگاتے ہوئے پولیس ٹیشن پر دھرنا دیا وزیراعظم نرند مودی کے دورے تلنگانہ بالقصو سرابہ گنڈم زلا پر دپدلی کی شدید مخالفت کرتے ہوئے زلا مستقر جنگاؤں میں مختلف عوامی تنظیموں اور بائے بازو کی جماعتوں کے جانب سے زبردست عوامی مظاہرہ کیا گیا جس کے باعث جنگاؤں شہر دہل گیا زلا مستقر کے نہرو پارک پر مارکسسٹ کمینسٹ پارٹی سے وابستہ سیکڑوں کارکنوں نے کامریٹ موکو کنکا ریڈی اور کامریٹ محمد عزر الدین کی قیادت میں وزیراعظم نرند مودی کے دورے کو لاحاصل عوامی پیسے کا اطلاف قرار دیا اور کہا کہ قومی سطح کے چوپن مزدور تنظیموں نے وزیراعظم کے دورے راما گنڈم کی مخالفت کی تھی تاہم مرکزی حکومت اور نرند مودی نے ہڈ دھرمی کا رویہ اختیار کرتے ہوئے دورا کیا ہے اس میں بھرپور اتجاجی کارکنوں نے وزیراعظم نرند مودی کا علامتی پتلا بھی نظریات اشکیا بعد ازا مقامی پولیس نے مداخلت کرتے ہوئے اتجاجی کارکنوں کو گرفتار کر دیا اور نیز شخصی مچلکوں پر انہیں رہا کر دیا گیا وزیراعظم نرند مودی محض چند مٹھی بھر کورپوریٹ سیکٹر کے مفادات کے محافظ بن کر قوم کے مفادات کو پسے پشت ڈال دیا ہے اپنے آٹھ سالہ دور اقتدار میں انہوں نے ملکی معیشت کو تباہ و برباد کرنے کے ساتھ ساتھ عوام پر مالی بوجھ آیت کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی وزیراعظم نرند مودی کو تلنگانہ ریاست کا دورہ کرنے کا اخلاقی حق حاصل نہیں ہے کیونکہ انہوں نے متحدہ ریاست کی تقسیم اور الہدہ ریاست تلنگانہ کی تشکیل کے موقع پر مرکزی حکومت کی جانب سے کیے گئے کسی بھی وعدے کو پورا نہیں کیا ہے وزیراعظم نرند مودی پہلے اپنا محاسبہ کرتے ہوئے عوام کے سامنے آئے ان خیالات کا اظہار زلا صدی پیٹ کے حسن آباد ٹاؤن میں آج وزیراعظم نرند مودی کے دورے کے خلاف منعقدہ کل جماعتی احتجاجی مظاہرے کے دوران کومریڈ جی ملیش سی پی آئی قائد وی ونکٹ رام ریڈی صدر منڈل کمیٹی ٹی کے لنگے مورتی اور کانگریس سجبان اور جناب محمد عبدالوحاب انور صدر ٹاؤن کمیٹی نے عوام احتجاجی مظاہروں کو مخاطب کرتے ہوئے کیا انہوں نے مرکزی حکومت اور وزیراعظم نرند مودی پر شدید تنقید کرتے ہوئے الزام آئیت کیا کہ آٹھ سالہ دورے اقتدار میں ملک بھر میں فرقہ پرستی کو فروغ حاصل ہوا ہے ملک کے بیشتر عوامی املاک اور ذرائع کو مودی سرکار نے نیلام کر دیا کراچی مظاہرے کے باعث ٹاؤن میں ٹرافک نظام متاثر رہا بعد ازا مخامی پولس نے احتجاجی خائدین اور کارکنوں کو گرفتار کرتے ہوئے احتجاج کو ختم کرایا احمد علی میموریل ایڈیوکیشنل سوسائٹی کی جانب سے قوم یوم تعلیم تقاریب کا انخاط میڈیا پلس آڈیٹوریم میں کیا گیا ڈاکٹر ناہیدہ سلطانہ نے آٹوہ احمد علی میموریل لیکچر پیش کیا جبکہ ڈاکٹر مختار احمد فردین نے مہمانوں اور شرکہ کا قیر مقتم کیا پروفیسر محمد مسود احمد سید علی حیدر رزوی سید کلیم ڈاکٹر میم قاف سلیم اور سید سادت نے تقریف سے کتاب کیا ڈاکٹر عاصف علی نے سوسائٹی کی ریپورٹ پیش کی اور محسن قان نے نظامت کی اس موقع پر اساتذہ کو ایوارڈ سے نوازا گیا جبکہ طلبہ کی حوصلہ افضائی بھی کی گئی اس موقع پر چیئرمن زیڈ چینل مولانا ریاض احمد خادری کے علاوہ دیگر بھی موجود تھے تلنگانہ اقلیتی اقیمتی سکول و جونئر کالیج بھینسا بوئیز میں یوم قوم تعلیم اور یوم اقلیتی بہبود تقریب بڑے ہی جوش و کروش کے ساتھ منائی گئے اس تقریب میں مہمان خصوصی کی حصیت سے شہر کے مشہور علی مدین مولانا شاہد غفران قاسمی اور حافظ سید لطیف کے علاوہ دیگر مقامی اہم شخصیات اور صحافیوں نے شرکت کی بعض ازہ مولانا آزاد کی تصویر پر گل پوشی کرتے ہوئے بھرپر خراج اقیدت پیش کیا گیا مولانا شاہد غفران قاسمی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مولانا ابوالکلام آزاد ملک کے وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے ملک کی آزادی میں نمائیا اور ناقابل فراموش رول ادا کیا ہے ہندوستان میں تعلیم کے حصول کے شہر کو بیدار کرنے کے علاوہ ملک میں مفت سرکاری تعلیم کا نظام رائچ کرنا بھی مولانا آزاد کا ہی کار ناما رہا اس موقع پر مختلف مقررین نے خطاب کرتے ہوئے مولانا آزاد کی زندگی کے واقعات کو بیان کیا اور طلبہ کو مولانا آزاد کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے سماج میں اپنی ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے کا مشورہ دیا اور ہدایت دی کہ دن رات محنت سے پڑھ کر والدین اور اساتذہ کا نام روشن کریں بعد ازاں کھیل کے مخابلوں میں نمائی کردار ادا کرنے والے طلبہ میں انامہ تقسیم کیے گئے پرنسپل علیہ سحمد راہل کی تقریر پر تقریب کا اختتام عمل میں آیا سیوہ رتنا سیوہ بھوشن ڈاکٹر سید مجید اللہ حسینی مجیب کو متفقہ طور پر ٹی این جی او یونین زلہ ہیدراباد کا پانچویں بار صدر منتخف کیا گیا ہے مطالقہ کارروائی کے اکامات مرکزی یونین کے صدر شری ماملہ راج اندر جنرل سیکریٹری ریا کانتی پرتاب سری نارائنا گوڑا اور کھمم کے زلے صدر عفضل حسن نے دیئے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ماملہ راج اندر نے کہا کہ ہیدراباد زلے کو پوری ریاست تلنگانہ میں خصوصی پہچان ملی ہے اور ہیدراباد زلے کے ملازمین کو اس کے سماجی بہبود کے پروگرامز اور عام لوگوں اور ملازمین کے لیے کی جانے والی کوششوں کے لیے مبارک بات دی انہوں نے یاد دلایا کہ ڈاکٹر مجیب زلہ حیدراباد کے لیے ان کی انمول قدمات کے لیے پانچ بار متفقہ طور پر صدر منتقب ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ انہیں ایک آجز انسان کی حیثیت سے ان کی مختلف سیاہ سماجی سرگرمیوں کے لیے سیوارتن اور سیوہ بھوشن ایوارڈ سے نواز آگیا تھا انتخابی افسران شری بی ونکر ٹرڈی اور موہن راو نے متفقہ طور پر حیدراباد زلے کا انتخاب کیا اور مرکزی یونین صدر شری محملہ راج اندر کو کارروائی سامتی جبکہ اس وکرم کمار پی وردھار راجو جائے بال راج کے آر راج کمار عمر خان ای نریش کمار کیسی نواز اس مرلی راج کے ہری بابو خالد احمد ایم مجیب بی سجاتا اور ٹی ویدک ساسترا بی شنکر جی گیتا سنگ ایم مقیم قریشی ایوی سریدھر نائیڈو کو متفقہ طور پر منتخب کیا گیا اس موقع پر محملہ راج اندر رایہ کانتی پرتاب ستیا نارائن گوڑ اور افضل حسن نے مرہوم اے ایم چندرچ شیکھر میموریل ایکزیکیٹیو ہال کا افتتاح بھی انجام دیا حیدراباد ڈسٹرکٹ یونٹ کے صدور سیکریٹری اور پرائیمری میمبرز نے شرکت کی حیدراباد کے شمشاباد ائرپورٹ پر بڑے پیمانے پر سونا زبط کر لیا گیا ہے دوبائی سے حیدراباد پہنچنے والے دو مسافرین کے پاس سے زبط اس زرد دھات کی مالیت تقریباً تین کروڑ روپے ہے جو پیسٹ کی شکل میں لائے گیا تھا کسٹم کے عدیداروں نے شباہ کی بنیاد پر ان دو مسافرین کو روک کر تلاشی لی جس پر اس سونے کا پتا چلا ان مسافرین سے پوچھ گوچھ کی جا رہی ہے تاکہ یہ پتا چلائے جا سکے کہ کس کی ایما پر یہ سونا زبط کیا گیا ہے واضح رہے کہ جنوبی ہند کی بڑے ائرپورٹس میں سے ایک شمشاباد ائرپورٹ پر حالیات دنوں کے دوران سونے کی سمگلنگ کی کوششوں کے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے ناظرین تلیگانہ ایکسپریس کا سلسلہ جاری رہے گا ایک چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی